اسلام علیکم ایت کے لئے سپیشل اگر اگر پودنگ کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دو طریقے سے ہم اسے بنانے والے ہیں بہت آسان اسے سے بنا سکتے ہیں تو یہ ایزی اگر اگر ڈیزرٹ کی ریسیپی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو دیکھیں کتنے پرفیکٹ سے یہ بن کر ریڈی ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر دس گرام لے لیا تھا اگر اگر اور اسے میں نے ایک گلاس پانی میں اس طرح سے دس منٹ کے لئے بھیگو کر رکھ دیا تھا بھیگونے کے بعد اب ہم نے گیس کے پر اسے رکھ دیا ہے اور اب ہم اسے اتنا پکائیں گے جب تک یہ پورا اگر اگر ڈیزرٹ نہیں ہو جاتا اور پورا اوپر تک دیکھیں فیس آ جائے گا اور یہ پورا اگر اگر ڈیزرٹ ہو جائے گا تو ہمیں اسے ایسے ہی چمت چلاتے ہوئے پکاتے رہنا ہے جب تک یہ پورا اگر اگر گھل نہیں جاتا ہے تو چلیے سے ایسے ہی پکاتے رہنے ہیں دیکھیں پورا اب یہ گھل چکا ہے لگ بک 6 سے 7 منٹ اس میں لگے ہیں اور اب یہ پوری طریقے سے گھل چکا ہے تو اب ہم اسے گیس کی flame بن کر کے اسے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں دودھ گرم کرنے رکھنا ہے تو یہ دیکھیں ایک دم پورا اچھی طریقے سے یہ گھل چکا ہے اسے ہم رکھ دیتے ہیں اب سائیڈ میں اور دودھ کو گرم کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک لٹر دودھ جو ہے اسے گرم کر لیا ہے اب یہ جو گرم کیا ہوا دودھ ہے اس میں ہمیں ایڈ کر دینا ہے جو ہم نے اگر اگر پکا لیا تھا وہ تو یہ دونوں چیزیں گرم ہی ہیں آپ کو تھنڈا کر کے نہیں ایڈ کرنی ہے تو چلیے اس طرح سے اب ہم اسے پکائیں گے تو دودھ کے ساتھ ہم نے اسے چار سے پانچ منٹ کے لئے اچھے سے پکانا ہے چمت چلاتے ہوئے لو فلم پر ہم ایسے ہی پکاتے رہیں گے تو یہ ہو چکے ہیں پانچ منٹ پکاتے ہوئے اب اس میں ایڈ کریں گے ہم شکر تو یہاں پر میں نے پانچ ٹی بل سپن ایڈ کی ہے شکر کیونکہ ہم یہ روز والا بنانے والے ہیں تو میں اس میں روز سیرپ بھی ایڈ کروں گی اس لئے ہم نے شکر کا استعمال اس میں کم کیا ہوا ہے اگر آپ ڈائرک وائٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو شکر اس میں اس حساب سے ایڈ کرنی پڑیں گی تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہ شکر کو بھی پورا ڈیزولف کر لینا ہے اور جب شکر اس طرح سے پوری طریقے سے ڈیزولف ہو جائے گی تب ہم اس میں ایڈ کریں گے روز سیرپ تو یہاں پر یہ میں نے ایک بول لے لیا ہے چھوٹا سا اس میں ڈال دیا تھا روز سیرپ اور یہ میجرمنٹ کب سے آپ دیکھیں گے تو یہ آدھا کب جتنا روز سیرپ اس میں لیا ہوا ہے اب یہ پورا ہم نے اچھی طریقے سے دیکھیں اسے بھی پکانا ہے دیکھیں اب یہ پک چکا ہے بہت اچھے سے اور دھیمی آج پر ہم نے رکھا تھا اور یہ اب یہ میں نے مولڈ لے لیا ہے تو اگر آپ چاہے تو اس طرح سے مولڈ میں اسے بنا سکتے ہیں آپ چاہے تو اس میں کوئی بھی پلیٹ میں آپ اسے ڈال سکتے ہیں یا آپ چاہے تو ڈائرک جس کٹوری میں آپ سرف کرنا چاہتے ہیں اس کٹوری میں بھی آپ اسے رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں آپ کو گرم گرم ہی اس میں ڈالنا ہے ہلکا سا تھوڑا سا تھنڈا ہونے دینا ہے اس کے بعد آپ کو اسے پور کر لینا ہے کیونکہ یہ تھنڈا ہوتے ہی جمنے لگ جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے اسے ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں پلیٹ کا بھی آپ کو بتا دیتی ہو تو جو بھی آپ پلیٹ میں یا ٹرے میں یا جو بھی کٹوری میں بول میں جس میں آپ جمانا چاہتے ہیں اس میں آپ کو اس طرح سے ڈال دینا ہے تو یہ بہت ہی گرم ہے ہلکا سا آپ کو بس تھوڑا سا تھنڈا ہونے دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو اسے ایسے ہی پور کر دینا ہے کیونکہ جیسے ہی یہ تھنڈا ہونے لگے گا یہ اگر اگر جمنے کے لیے لگ جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے پلیٹ میں بھی اسے ڈال دیا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس طرح سے مولڈ میں بھی اسے ڈال کے رکھ دیا ہے اب ہم اس کے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے اور اوپر سے ہم اس میں ڈرائی فروٹس کی گارنشنگ کریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ اوپر ہی اوپر دہننے لگیں گے اور اوپر اچھا سا سیٹ ہو جائے گا جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے پستہ کٹ کر لیا تھا پستہ میں اس میں ڈال رہی ہوں کٹ کیا ہوا پستہ ہمیں اس میں ڈال دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس روز تھے تو یہاں پر روز پیٹلز میں ڈال رہی ہوں یہ اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال دیئے یا آپ ڈرائی روز پیٹلز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس اس طرح سے تازے گلاب کی پتیاں ہوں وہ ڈال دیں یہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے ٹیسٹ میں بھی اچھا آتے ہیں اسی طرح سے جو ہم نے مولڈ میں ڈال دیا تھا اس میں بھی ہم اس میں ہاں پر پستے کی کٹنگ ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں روز پیٹلز بھی ڈال دیں گے دیکھیں اس طرح سے کتنا بہتر ہی سا یہ دیکھ رہا ہے اور روز کا جو فلیور ہے اس میں بہت ہی اچھا آتا ہے تو اید کے لیے ایک دم اچھی سی ڈیزرٹ ہے آپ بنا لیجے گا یا آپ اسے افتار میں بنانا چاہے تو افتار میں بنا لیجے بہت ٹیسٹی بھی بنتا ہے اور بہت ہی زبردست بنتا ہے دیکھیں تھنڈا ہو گیا تھا اور میں نے فریج میں پھر اسے پانچ گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اور اب یہ بلکل تھنڈا ہو چکا ہے جب یہ روم ٹیپریورٹ پر تھنڈا ہوا تب ہم نے اسے فریج میں رکھا تھا تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے یہ اب جائے گا پلیٹ میں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین سا یہ ہمارا اگر اگر پوڈنگ یا اگر اگر ڈیزرٹ جو ہے وہ بن کر ریڈی ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین یہ بنا ہے تو اوپر سے تھوڑا سا اور گارنش کر لیتے ہیں پستے سے اور اس کے ساتھ ساتھ روز پیٹلز دیکھیں تو آپ بھی اس طرح سے بنائیے دیکھیں ایک دم بہترین سا یہ بن کر ریڈی ہوگا اور کھانے میں بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں استعمال کیا ہے روز سیرپ کا اور بہتی لا جواب سا یہ بن کر ہوا ہے ریڈی تو یہاں پر یہ دیکھیں اب میں کٹ کر کے بھی دکھا لیتی ہوں اور پلیٹ والا بھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کس طرح سے سیٹ ہوا ہے دیکھیں مولڈ والا ایک دم بہترین سا یہ ریڈی ہو چکا ہے سرف کرنے کے لیے چاہے عید کی دعوت ہو عید کا دین ہو یا افتار میں آپ اسے بنانا چاہتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں پلیٹ کا بھی ہم نے تھنڈا کر کے رکھ دیا تھا سائیڈ میں دیکھیں آپ اپنے آپ ہی میں نے تھوڑا ہلایا تو وہ اس طرح سے اس طرح سے دیکھیں آپ سکتے ہیں سائیڈ کی جو اے جے سے وہ چھوٹنے لگی ہے تو ہم نے بس اسے آپ کٹ کر دینا ہے جیسے آپ من چاہے پیس میں جیسے کٹ کرنا چاہو ویسے کٹ کر دو تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے دونوں طرف سے ہم اسے ایک سکوائر شیپ میں کٹ کر رہے ہیں اور یہ لیکھیں یہ بھی کتنا بہترین سا یہ جم گیا ہے اور ایک دم اچھا سا یہ سیٹ ہو چکا ہے تو تھنڈا آپ اسے ضرور کریں کیونکہ تھنڈا تھنڈا ہی ہے بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں پر آپ اسے سیٹ کر کے رکھ دیجئے فریج میں اور یہ دیکھیں کتنا بہترین سائیڈی بن کرے تو آج کی آپ کو یہ اگر اگر ڈیزرٹ کی ریسیپی ہماری کیسی لگی ہمیں ضرور بتانا اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا اور چینل پر نئے ہو تو سبسکریبی